اسلام علیکم کیا حال ہے سب بچوں کا ہم عید کرتا ہوں سب بچے بالکل خیریت سے ہوں گے تو ہم نے جو چپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا یہ ہمارے جو سلیبس ہے اس میں چپٹر نمبر فور ہے جو لاسٹ والا چپٹر ہے سلیبس کے اندر لکھا ہوا اور یہ چپٹر نمبر بک پہ چپٹر نمبر ٹو ہے باب نمبر دو امانیات و عبادات اور اس میں یہ ٹاپک ہے ہمارا نبیوں اور رسولوں پر ایمان تو اس کا جو ہے عقیدہ رسالت اور اس کے تقاضے والا یہ چپٹر ہے چپٹر نمبر فور ہے آپ کے سلیبس پہ تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے تھا اس میں ہم نے ریڈنگ کی تھی ساری مکمل ہماری ریڈنگ ہو چکی تھی اس کے بعد ہم نے اس کے لانگ کوئیسٹنز کیے تھے لانگ کوئیسٹنز سارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تین اس کے لانگ کوئیسٹنز تھے جو اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہے اس کے علاوہ اس کے جو ڈائری بھی آپ تک پہنچ گئی ہوگی اس کے بعد اب اس کے شارٹ کوئیسٹنز اور کھالی جگہ ہمارے رہ گئی ہے وہ ہم کریں گے اس میں تو آپ کو یہ شارٹ کوئیسٹنز نظر آ رہے ہوں گے پہلا شارٹ کوئیسٹن ہے رسول کا لفظی مطلب کیا ہے پہلا شارٹ کوئیسٹن ہے رسول کا لفظی مطلب کیا ہے تو اس کا آپ کو نیچے انصر بھی نظر آ رہا ہوگا رسول کا لفظی مطلب ہے خبر یا پیغام پہنچانے والا تو یہ آپ کو میں پھر ایک بار رپیٹ کر دیتا ہوں انصر پہلے سوال کا رسول کا لفظی مطلب ہے خبر یا پیغام پہنچانے والا تو آگے اب دوسرا شارٹ فیسچن ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کس زبان میں وحی لاتے تھے دوسرا ہمارا شارٹ فیسچن ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کس زبان میں وحی لاتے تھے تو اس کا بھی آنسر نیچے میں نے لکھا ہو ہے جواب نمبر دو جو ہے اس کا وہ اس کا آنسر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کی زبان میں وحی لاتے تھے یعنی جن انبیاء کی جو زبان ہوتی تھی وہ اسی زبان میں وحی لاتے تھے تو دوسرے جواب کا انصر ہے دوسرا جو ہمارا سوال ہے اس کا انصر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کی زبان میں وحیل آتے تھے اس کے بعد ہمارا تیسرا شارٹ کوئیسٹن ہے خطبہ حجات الویدہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس کام کا ذمہ دار ٹھہرایا تیسرا ہمارا شارٹ کوئیسٹن ہے اس کا آپ کو انصر نیچے نظر آ رہا ہوگا اس کا جواب نمبر تین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجات الویدہ کے موقع پر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجات الویدہ کے موقع پر فرمایا جو حاضر ہے وہ گہر حاضر تک میری بات پہنچا دے پھر میں ایک بار رپیٹ کر دیتا ہوں جو تیسرا سوال ہے اس کا انصر یہ لکھا ہے جواب نمبر تین اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجات الویدہ کے موقع پر فرمایا جو حاضر ہے وہ گہر حاضر تک میری بات پہنچا دے اس کے بعد ہمارا چوتھا سوال ہے چوتھا سوال ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے چوتھا سوال پھر میں ایک بار رپیٹ کر رہا ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے تو جواب نمبر جو چار ہے اس کا نیچے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کا کیا انصر ہوگا درود پڑھنا چاہیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود پڑھنا چاہیے اس کے بعد ہمارا لاسٹ کوئسٹن ہے سوال نمبر پانچ ختم نبوت کے بارے میں اسلامی احکامات کیا ہیں بیان کیجئے ختم نبوت کے بارے میں اسلامی احکامات کیا ہیں بیان کیجئے تو یہ آپ کو انصر نظر آ رہا ہوگا اس کا یہ ادھر ہے سامنے جواب نمبر پانچ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے نبوت کی مور یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے جواب نمبر جو پانچ ہے وہ میں پھر ایک بار پیٹ کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے نبوت کی مور یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اللہ ہر چیز سے واقف ہے تو یہ یہاں پہ بھی میں نے آنسر لکھ دیا ہے اس کے علاوہ اس کا پی نمبر جو سیمن ہے اس سوال کا جو آنسر ہے پی نمبر سیمن پہ بھی یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو ترجمہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے نبوت کی مور یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے یہ ہمارے شارٹ پیسٹنز ہو گئے ہیں اس کے بعد ہماری کھالی جگہ ہے تو پہلا جو ہے وہ کھالی جگہ ہے رسالت کے معنی رسالت کے معنی ہوتے ہیں پیانبری اور سفارت یہ شروع میں بھی آپ کو مل جائیں گے رسالت کے معنی ہوتے ہیں پیانبری اور سفارت دوسرا ہمارے جو کھالی جگہ ہے وہ اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے دوسری کھالی جگہ میں آئے گا انبیاء اور رسول تیسری ہماری کھالی جگہ ہم پر لازم ہے کہ سید الانبیاء رحمہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول مانا جائے جسری کھالی جگہ میں آئے گا آخری چوتھی کھالی جگہ کسی بھی نبی کے بارے میں نامنا سباد کرنا کفر ہے چوتھی کھالی جگہ میں آئے گا کفر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ڈیش کے حصول کا ذریعہ سمجھا جائے تو یہ آئے گا محبت جو پانچویں کھالی جگہ ہے اس میں محبت آئے گا تو یہ ہمارے شارٹ کوئسٹنز ہیں جو ادھر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان کے آنسر بھی یہ میں نے لگائی ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے بعد یہ کھالی جگہ میں نے لکھی ہوئی بھی ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ساتھ ساتھ میں نے بول بھی دی ہے تو آپ نے یہ کھالی جگہ جو ہے یہ یاد کرنی ہے اور جو شارٹ کوئسٹن ہے وہ یاد کرنے ہے اور یاد کر کے پھر آپ نے ان کو لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ساتھ میں تین کلمے پہلے جو تین کلمے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں پہلا دوسرا اور تیسرا کلمہ یہ آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں یہ آپ کا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے شکریہ